دوستو اگر آپ تھامنیل دیکھ کر ویڈیو دیکھنے آتے ہیں تو ضرور ہم آپ کو بتائیں گے کہ گدہ جفتی یعنی کہ ملاب کیسے کرتا ہے اور مزید یہ بھی بتائیں گے کہ گدی کا دودھ اگر کوئی لڑکی اپنے چہرے پر لکا لے تو اس سے کیا ہوگا اس کے علاوہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گدے کے بارے میں چند حیران کن اور دلچسپ حقائق بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور ویڈیو کوئی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ گدہ مال برادری کے لیے استعمال ہونے والا ایک عام سا جانور ہے مثال کے طور پر اگر سہران میں کوئی چیز لے کر جانی ہے تو وہاں پر ڈگستانی جہاز یعنی اونٹ کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن اگر یہی سامان کسی اور جگہ لے جانا ہو تو پہلا خیال گدے کا ہی آتا ہے کیونکہ گدے بنا کسی پریشانی کے سامنے کا بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے لیکن ماہرین حیوانات کے مطابق اگر کوئی گدہ دور سے شیر کے دھارنے کی آواز سن لے تو اس کا جسم کانپنے لگتا ہے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے وہ اور کئی دفعہ خوف کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور شیر اس سے مردہ سمجھ کر آگے چلا جاتا ہے اس بات کا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی بھی حیوان اپنے ہم جنس کے علاوہ کسی دوسرے جانور سے ملاب نہیں کرتا لیکن ماہرین حیوانات کے مطابق گدہ اور گھوڑا ایسے واحد حیوان ہیں جو ایک دوسرے کی مادہ سے ملاب کر سکتے ہیں گدے اور گھوڑے کی ملاب سے ایک نیا جانور یعنی کے خچر پیدا ہوتا ہے جو بہت زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ جنگلی گدہ بہت زیادہ غیرت مند ہوتا ہے اور اپنی مادہ کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے اور یہ کسی غیر جانور کو اپنی مادہ کے قریب بھی جانے نہیں دیتا ڈراؤنے خواب آتے ہوں اور اگر وہ شخص کسی گدے کی پیشانی کی خال اپنے گلے میں ڈال لے تو اسے کبھی بھی ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے اور آج کے اس دور میں ہر لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ سب سے زیادہ وہ خوبصورت نظر آئے اور ہر لڑکی دن رات اپنی سکن کی فکر میں ہی لگی رہتی ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ گدی کا دودھ لڑکیوں کے میک اپ پروڈکس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ یہ کیا مزاق ہے تو سنیے دوستو اگر کوئی جوان لڑکی گدی کا دودھ اپنے چہرے پر لگا لے تو اس کے چہرے سے کیل اور چھائیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور جدید ریسرچ کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری کا شکار ہو گیا ہو تو وہ بھی شخص گدی کا دودھ اپنے ارضو خاص پر لگا لے تو اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر گائے کے پشاب سے نہانے والے ہندووں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ گدے کا پشاب بالوں پر لگانے سے بال گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں تو شاید بھارت میں گائے کے علاوہ گدے کو گھر میں رکھنے کے لیے لائسنس ضرور ہو جائے ایک مادہ گدی گیارہ سے چودہ ماہ تک حاملہ رہنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ پیدا کرتی ہے اور اس بچے کی رنگت اور جسامت آپس میں ملاب کرنے والے جوڑے پر منحصر ہوتی ہے لیکن گدے اور گدی کے ملاب کی صورت میں پیدا ہونے والے بچے کی نسبت گدے اور گھوڑی کے ملاب سے پیدا ہونے والا بچہ جسامت اور رنگت میں اصل گدے سے کافی مختلف ہوتا ہے اور دکھنے میں تو گدہ شریف سا جانور معلوم ہوتا ہے لیکن گصے کی صورت میں کسی بھی انسان کو کارٹ سکتا ہے اور اس کی بھیانک آواز سے تو ہر کوئی دور ہی رہنا پسند کرتا ہے لیکن پہاری علاقوں میں مال برادری کے لیے اور گدے کا استعمال بھی فائدہ من ثابت ہوتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ایک گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا